ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر زیادتی اور دست درازی کا الزام لگانے والی سنتھیا رچی کون ہیں انہیں کون پاکستان لائیا وہ پہلی مرتبہ کب پاکستان آئی تھی اور ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے اصل تنازع کیا ہے اور انہوں نے سابق وزر داخلہ رحمان ملک پر جو زیادتی کا الزام لگایا اور یوسف رضا گلانی پر جو الزامات لگائے ان الزامات میں کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر تو آپ کو بتائیں کہ سنثیا رچی نامی یہ امریکی خاتون پہلی مرتبہ دو ہزار نو میں پاکستان آئیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی دعوت پر ہی پاکستان آئیں تھیں بنیادی طور پر تو سنثیا رچی ایک امریکی شہری ہیں لیکن وہ خود کو گلوبل سٹیزن کہلاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ بلاغر ہیں اور فلم میکر بھی ہیں پاکستان آنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے بارے میں کچھ مصبت ٹویٹس کی اور کچھ مصبت بلاغز بھی لکھے جس سے عالمی سطح پر پاکستان کا ایک مصبت تاثر اوبارنے میں مدد ملی اور اس وقت کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ اب حکومت کے پی رول پہ ہیں یعنی شاید وہ حکومت کی تنخواہ دار ملازم ہیں اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ تاثر ابرنے لگا کچھ حلقوں کی جانب سے کہ شاید وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے کام کرتی ہیں اور ان کی جو ٹویٹس تھیں اور ان کے جو بلاغز تھے وہ انیشلی تو پاکستان کا ایک مصبت چہرہ دکھانے پر مرکوز تھے اور اس پر جو انڈیا کی طرف سے بھی اور اسی طرح جو ہوسٹائل قوتیں ہیں پاکستان کے لیے ان کی جانب سے بھی سنتھیا رچی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی کچھ ٹویٹس اور ان کے کچھ بلاغز پاکستان کے اندر بھی تنقید کی زد میں آنے لگے اور آہستہ آہستہ پاکستان کا بھی ایک خاص طبقہ اور کچھ طبقہ جو ہے وہ انہیں تنقید کا نشانہ بنانے لگا اور ان کے بارے میں یہ تاثر ابرنے لگا کہ شاید وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے کام کرتی ہیں اب ان کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان تنازع کیوں پیدا ہوا اور اس تنازع کی اصل وجہ کیا تھی اس تنازع کی اصل وجہ یہ تھی کہ سنتھیا رچی نے آج سے چند ہفتے پہلے ایک ٹویٹ کیا جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں تھا اور اس ٹویٹ میں کوئی الفاظ جو تھے وہ اس قسم کے استعمال کیے گئے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انتہائی ناشائستہ الفاظ تھے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے وہ بھی بڑے برہم ہوئے اور پیپلز پارٹی کے کارکون بھی سنتھیا رچی پر بہت زیادہ برہم نظر آئے جبکہ سنتھیا رچی کا جو تاثر تھا وہ یہ تھا کہ ان کے یہ جو ٹویٹس ہیں وہ دراصل آصف علی زرداری کے خلاف ہیں اور انہوں نے کوئی بینظیر بھٹو کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن جو پیپلز پارٹی کے کارکون تھے انہوں نے ان ٹویٹس کے جو الفاظ تھے ان سے یہی تاثر لیا اور ان سے تاثر بنتا بھی یہی تھا کہ ان ٹویٹس سے شاید محترمہ بینظیر بھٹو کی کردار کوشی کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایف آئی اے میں بھی سنتھیا رچی کے خلاف درخواست دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ پیپلز پارٹی نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک خط لکھا کہ وہ سنتھیا رچی کے خلاف کاروائی کریں جس کے بعد بہت سے سوالات اٹھے اور بہت سے حلقوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر پیپلز پارٹی سنتھیا رچی کی کسی ٹویٹ پر یا ان کے کسی بلاغ پر ڈی جی آئی ایس آئی سے کیوں شکایت کر رہی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ آہ سنتھیا رچی کے خلاف کارروائی کریں اس کے بعد سنتھیا رچی نے آہ سیریز آف ٹویٹس جو ہیں وہ کیے اور اس میں انہوں نے یہ الزامات لگائے کہ پیپرس پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ انہیں حراسہ کر رہے ہیں ان کی فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک سے بھی سعودی عرب اور جو دیگر ممالک سے پیپرس پارٹی کے کارکن ہیں وہ انہیں ڈائریکٹ ان کے موبائل پر پیغام بھیج رہے ہیں اور انہیں خوف زیادہ کیا جا رہا ہے اور ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں انہوں نے جب اس قسم کے ٹویٹس کیے تو اس کے بعد پیپرس پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے بھی ان کے خلاف بہت زیادہ ٹویٹس ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہ پیپرس پارٹی کے کارکنوں اور سنتھیا رچی کے آہ درمیان ٹویٹر پر ایک جو ہے وہ ٹویٹس کی اور سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک دوسرے کے خلاف جنگ جاری رہی اور اب سنتھیا رچی نے پیپرس پارٹی کے رہنماؤں پر انتہائی سنگین الزامات آئیت کی ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزر داخلہ رحمان ملک نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کا یہ الزام ہے کہ یہ زیادتی دو ہزار گیارہ میں اس وقت کی گئی جب وہ رحمان ملک سے آہ ملنے گئی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ آہ ان کے ساتھ کوئی ویزے کے متعلق بات چیت کی جائے گی لیکن وہاں انہیں پھول دیئے گئے اور کوئی مشروب پلایا گیا جس کے بعد ان سے زیادتی کی گئی اسی طرح انہوں نے یوسف رضا گلانی جو سابق وزریازم ہیں ان پر بھی یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بھی آہ سنتھیا رچی سے آہ دست ترازی کرنے کی کوشش کی اور اسی طرح مخدوم شاب الدین پر بھی انہوں نے اسی قسم کے الزامات آئیت کیے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت انہوں نے آہ امریکی سفارت خانے میں بھی چونکہ وہ امریکی شہری ہیں تو وہاں بھی انہوں نے یہ معاملہ ڈسکس کیا تھا اور امریکی سفارت خانے کے نوٹس میں بھی لانے کی کوشش کی تھی لیکن چونکہ اس وقت اسامہ بن لادن کے اخلاف پاکستان میں عیبت آباد آپریشن ہوا تھا اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے اس لیے شاید ان کی وہ جو آہ بات تھی امریکی سفارت خانے میں اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے یہ جو الزامات ہیں ان کا یہ جو حالیہ پیپلس پارٹی کے درمیان اور ان کے درمیان ایک ٹویٹر پر ایک کشم کش جاری رہی ہے اور ایک جنگ جاری رہی ان الزامات کا آہ کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو ایک ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر دونوں یعنی پیپلس پارٹی کے درمیان اور سنتھیا ریچی کے درمیان ایک آہ دوسرے خلاف آہ ٹویٹس کا سلسلہ جاری رہا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یعنی آہ جو انہوں نے پیپلس پارٹی کے رینماوں پر الزامات لگائے خاص طور پر آہ یوسف رضا گلانی کے حوالے سے اور سابق فضر داخلہ رحمان ملک کے حوالے سے ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بال جو ہے وہ پیپلس پارٹی کے کوٹ میں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سنگین الزامات ہیں اور ان الزامات پر اگر پیپلس پارٹی خاموشی اختیار کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ بہت سے سوالات اٹھیں گے اب سنتھیا ریچی پاکستان میں کیا کرتی رہی وہ کیا حکومت کے لیے کام کرتی رہی وہ ریاستی اداروں کے لیے کام کرتی رہی یا وہ ریاستی اداروں کے لیے کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی یہ ایک الگ بیعث ہے لیکن پیپلس پارٹی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے اس وقت بھی پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے ایسے رہنماؤں پر یہ الزام آنا جن میں سے ایک سابق پرائم نسٹر رہے ہیں ایک سابق وزیر داخلہ رہے ہیں ایک سابق وزیر رہے ہیں تو پیپرس پارٹی کو ان الزامات کے اوپر جواب دینا چاہیے اور اس کا حل یہ ہے کہ سنثیا رچی نے بھی کہایا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے تو بڑا آسان حل یہ ہے کہ پیپرس پارٹی اس معاملے کو عدالتوں میں لے کے جائے اور اگر پیپرس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ الزامات غلط ہیں تو پیپرس پارٹی کے پاس بڑے بڑے نامور وقلا موجود ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی ان کی نمائنگی کر سکتے ہیں لور کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں سپریئر کورٹ میں بھی پیپرس پارٹی کی نمائنگی کر سکتے ہیں پیپرس پارٹی کے پاس ان نامور وقلا کو فی دینے کے لیے کوئی مالی وسائل کی بھی کمی نہیں تو اس سے قطر نظر کہ سنثیا رچی کا کیا بیگراؤنڈ ہے پیپرس پارٹی کو اس معاملے کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے اور اگر سنتھیا رچی کے یہ الزامات غلط ہیں تو سنتھیا رچی کے اوپر حد کے عزت کا مقدمہ کرنا چاہیے اور آہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے کہ اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوک اس کو آہ عدالتوں میں آہ اس اس جنگ کو لڑا جائے بجائے اس کے کہ یہ جنگ اب سوشل میڈیا پہ لڑی جائے کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو آلڑی پیپرس پارٹی اور سنتھیا رچی کے درمیان جو جنگ ہونی تھی جو لڑائی ہونی تھی وہ تو ہوتی رہی ہے اور شاید اگلے دو چار پانچ دن بھی ہوتی رہی گی لیکن یہ معاملہ اب اتنا سنگین ہو گیا ہے آہ جب سے سنتھیا رچی نے یہ الزامات لگائے ہیں کہ انہیں ریپ کیا گیا ہے آہ سابق وزر داخلہ رحمان ملک کی جانب سے اور سابق وزرعظم یوسف رضا گیلانی کی جانب سے آہ ان پر دسترازی کرنے کو ششکی گی تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ قانونی طور پر اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ضروری ہے یوسف رضا گیلانی نے یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں سنتھیا رچی کی جانب سے ان کی تو تردید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو کچھ ہی عرصہ پہلے سنتھیا رچی سے پہلی اور آخری مرتبہ ایک تقریب میں ملے تھے اور اس کے بعد ان سے کوئی ملکات نہیں ہوئی لیکن بارال چونکہ یہ الزامات اب نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہیں بلکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے بھی ان الزامات کو جگہ دی ہے ان الزامات کو کور کیا ہے تو پیپس پارٹی کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو عدالت میں لے کے جائے اور اس سلسلے میں بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ خود آہ یوسف رضا گیلانی کو کہیں اور سابق وزر داخلہ رحمان ملک کو کہیں ان کو ہدایت کریں مخدوم شاہب الدین کو بھی آہ مخدوم شاہب کو بھی ہدایت کریں کہ وہ اس معاملے کے اوپر اپنی پوزیشن آہ وضاحت کر کی واضح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کی قانونی پیروی بھی کریں کیونکہ اس معاملے پر اگر پیپس پارٹی خاموش رہتی ہے تو پھر بہت سے سوالات جنم لیں گے اور پھر صرف اس بات سے کام نہیں چلے گا کہ سنتھیا رچی کا صرف بیک گرونڈ ڈسکس کیا جائے ان کا پسے مندر ڈسکس کیا جائے اور یہ ڈسکس کیا جائے کہ وہ کس کے احماع پر کس کے احماع پر کس کی خواہش پر اور کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی آج ہم نے آپ کے سامنے جو تذیعہ پیش کیا اس کے متعلق کمنٹ کیجئے اس کے متعلق فیڈ بیپ دیجئے اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم عاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا پروگرام کیا